کہ آپ کی باnięترین کی بارتخار اور کی بارتخار باہت کے کی لئے جو برانیک درچانے پیس پر ایک بار کی پاسہ دو ہے آپ نے ذو ہے کیا؟ بھی اپنے میں اپنے میں یقی سوارے میں باؤئلہ سوارے پرحال کرتے ہیں یہ جو دیکھتا ہے کہ یہی ہے ایک مثلا میں بندہ کی طور پر ایک آئیت ہے فیلی اللہ میں نمی زیادہ ہوں یہاں میں الحمدللہ اللہ ۔ اللہ ہم اطلب ہوں بہترین میں ہمیں ملینہ سوارے پہلائیں خلائے سے ٹھیک ہے کہ اگر اس کا شروع شروع کرے گی کوتر ہے کہ یہ مجھے سے مجھے سے ایک باستہ ہے آپ کو خیال کرتے ہیں اگر یہ خیال ہے تو باستہ چیزہ ملتی ہے اللہ خمچائی کو بلایا ہے لیکن ایک جسے ہمارے لئے ہیں کہ وہ اپنے دامیں رہنچوں کو سکتے ہیں ہیں اور اپنے دامیں رہنچوں کو سکتے ہیں Musk制 کرتا ہے یا ب hacked and says is there no contradiction here. The contradiction being in one place Allah says he will never shoulder a burden of another and in this verse Allah says people will be holding burdens and the burdens of others. It's a simple explanation. You never ever hold the burdens of others unless you are connected to that burden. Unless you are a person who have caused that, then you are responsible. So this is why we say may Allah forgive us. How you use your Facebook is very important and how you use whatsapp is extremely important whatever else it is, nowadays there are so many different platforms, if I were to read them we'd be here for one hour and I still wouldn't have made justice to it or done justice to it so whether it's viber or whatsapp or telegram or anything else, you know skype or tango or mango, whatever else it is we need to be responsible because the people ہیں کے بارے کچھ سکتا ہے ہینے ہیں چیز جب ایک ہے ایسے ہیں علیہ السلام ایک اس نے درم ہے ملک ہے یہ لیکن ہے اللہ تعانیٰ ہمیں میں سبھانا ہمیں سبحان اللہ میں سبھانا ہمیں ہم کہا ہے کہ یہ سبھانا ہمیں قطعہ کیا کہ bam حقیقت کی دیکھتا ہے سافت کریں گے جب آپ کے تارے میں بیشوں کے ساتھ کی انتظام پرشانلیتاتوں کے پالے میں کے مطلود کی ہے، کیوں کی ایک نیوہی خوض può دفاع رکھت کرنا رہےیں. انگیز کو باپی اٹھے ہو جانا ہے، کیا وہ باپی بتائم ہے۔ کیا ہے، کیا نہیں ہے؟ یا ہے اس کا مشکلہ آپ کے پاس پارے پر جانتے ہے، جب وہ ہے کہ اچھا تھا۔ چھوٹ کیا جانتے ہیں، جو آپ نے ارادا کیا کہتایا ہے۔ اللہ اکبر تو میں نے اپنی پر فرمیت تریا ہے ایک بہت کانی میں لازم مضابہ ہے آپ کا حسن کی جو کیا کچھ کیا ہے مرتبہ آپی کرتے ہو کچھ کیا کچھ کیا آپ کی حسن کی کیا کچھ کیا ہے کچھ کیا کیا سے کچھ کیا ہے جو وائے فی مترے گستر ہے اور آپ نے راہے میںر وہ جس پرچکتے ہیں جس کے ساتھ ہیں اور رہاں الاستیار اس کے مقام کریں دلیا ہے مرای اللہ انہیں کو مطابق کریں جس کی تبقیر کریں گے انتے ہیں کہ آپ کسی کو رکھول کرتے ہیں بہت سے باریکم باریکان ، آپ کو سوری کو سوری میں باریکم ہوجود کرنا ہے اور کچھ پیس میں باپس یا پیسے کی ہے پیس ہے تک ہمارا ہے کیا آپ کو یہ看یوں؟ اس کا ہم نہیں ہے اور اگر آپ شکر کرتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے میں اپنے جو سور کیوں اور آپ کو رہے کرتے ہیں اس کی طرح میں میں نے ایک چیز میں نے کہا اور اس کے طرح کیا گیا تھا کیا جزاگوں کو کچھیں اور میں رسول کی کوئی کچھ پڑی گیا اور وہاں سوچatique تم لذارہا ہے ٹکنولوٹ ہیتے ہیں جو پیسیٰ لی تنگیل نہیں کرتا ہمانے کے لیے دوہنے کے لیے کہ ہمیں پیشت کردے ہیں ایک ہے پیشت کردے سے بہت سے آپ شریف کتے ہیں ہمیں پیشت کردے ہیں ہمیں اور توٹر سے اس کی بہت سے بڑھنوں کو سيھیت کے لیتا ہمیں ہمارے پاردیسو کی طرح پر کسی بکی پر ایک طرح پر ایک طرح ایک طرح سے آتنا تھا لیکن ہمیں خود کے لئے اس لئے کسی نہیں تماما باہدان آپ کو ایک ملینہ پیدا کہ نے کسی میں دیا ہے تو اسے کہچیکسو کو اپنے کو این سے کناز لہتا ہے رہا بہتا تھا میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کے لئے بہت دعا ایک اپنینا کی تفہاری نقیتوں تھے وہ ہوتا بہت دعا تھے They were far more sincere than us This is why a small droplet of what they've done is better than us Let's take a look at the statement of Muhammad ﷺ regarding the Sahaba The Sahaba رضی اللہ عنہم We cannot compete with them لا تسبو اصحابی فوالذی نفسی بیده لو انفق احدكم مثل احد ذہب ما بلغ مد احدهم ولا نصیف Do not speak bad about any one of my companions The Prophet ﷺ says For I swear by Allah If you, any one of you Were to spend gold equivalent to the weight of Mount Uhud Which is a massive mountain in Medina Munawwara It would not be equivalent to a handful of what they spent Or even half a handful It's the sincerity It's the timing And everything that Allah intended The value was far greater But Allah has blessed us with opportunities Use the opportunities Your mobile phone will bear witness for you Or against you on the day of Qiyamah So use it in a way That you will be proud of it Coming up and saying This I was only used by this man or this woman To spread goodness and to do something good